بسم اللہ الرحمن الرحیم اترے فیصد لوگ ہیں جو عمران خان صاحب یا تحریک انصاف کے بیانیے کو تسلیم کر رہے ہیں کوشش ہی ہوگی کہ ہم مختلف طبقات سے یا ان علاقوں سے جن کا تعلق مختلف طبقات سے ہے ان علاقوں میں جائیں کراچی کے ایک کونے سے دوسرے کونے تک اور ہر جگہ سے تھوڑا تھوڑا سا لوگوں سے بات کر کے انتظہ کرنے کی کوشش کریں کہ لوگ کیا سوچ رہے ہیں تو آئیے کوشش کرتے ہیں کہ ہم ایک مجبوری سوچ کراچی کی آپ کے سامنے رکھ سکیں اس وقت کون ہے جو پاکستان کو صحیح ڈائریکشن دے سکتا ہے اس وقت تو عمران خان ہی بہتر لگ رہا ہے آپ کو کیوں لگتا ہے کہ نکالا بھی کیوں گیا ان کو بس انٹرنیشنل کچھ لگ رہا ہے کہ آپ کو لگ رہا ہے کہ جو بات وہ کہہ رہا ہے اس وقت کو لگ رہا ہے کہ وہ صحیح ہے تو آپ نے کبھی سوچا کہ ان کے حوالے جو احتجاج ہو رہا ہے اس پر شرکت کرنی چاہئے اپنی آواز بھی یا بس آپ کو لگتا ہے نہیں صرف گھر بیٹھ کے شرکت تو خیر نہیں کرتا ہے مگر یہ کہ لگتا ہے کہ وہ اس وقت صحیح کر رہا ہے مگر ملک کا جو حال ہوا ہے وہ تو خیر انہی کی وجہ سے ہوا ہے مگر اس وقت لگتا ہے وہ بہتر ہے تو آپ ان کی کارکردگی سے مطمئن نہیں ہے لیکن آپ کو لگتا ہے اس وقت وہ جو بات کر رہا ہے وہ ٹھیک کر رہا ہے شکریہ آپ کریں آپ کریں اسلام علیکم کیا حال آپ کا ٹھیک ہے آجائے ادھر آجائے کیا نام ہے آپ کا کوئی بات نہیں میں پوچھتا ہوں آپ کو آجائے گا کیا حال ہے آپ کا کیا حال ہے آپ کا شکر الحمدلی اللہ اس وقت ملک کی سیاست پر کوئی نظر ہے آپ کی نہیں سیاست بالکل نہیں میں آپ کو پوچھنا پتا لگ جائے آپ کو جی بولے وزیراعظم کون ہے اس وقت شباز شریف پتا دو آپ کو پہلے کون تھا پہلے عمران خان دونوں میں سے اچھا کون ہے شباز شریف شباز شریف زیادہ اچھا لگتا ہے آپ کو مجھے بھی وہ اچھے ارمیلسٹریٹر لگتے ہیں تو میں بہت بار اس کا اظہار کر چکا سلام علیکم کیا حال ہے آپ کا ٹھیک ٹھاک ہے خیریت سے کیا نام ہے آپ کا شہباز میرانی اچھا ماشاءاللہ تو میرانی صاحب مجھے بتائیے کہ آپ کا ووٹ پیپلز پارٹی کے لیے ہے نون لیگ کے لیے تحریک انصاف کے لیے اس وقت جب ہم بات کر رہے ہیں آج جب عمران خان صاحب جلسہ کرنے آ رہے ہیں کراچی میں جی عمران خان صاحب نے ایک کام تو اچھا کیا ہے پاکستان کی عزت بنائی ہے پاکستان کے پہچان بنائی ہے غیر موالک مجدنی پاکستانی ہیں ان کو سپورٹ کیا ہے صحیح ہے تو بہرحال پاکستان کا نام روشن کیا تو پھر ان کو اتنا اچھا کام کیا ہے تو ان کو کمنٹ سے باہر کیوں کیا بہرحال یہ تو آپ کی کیانا ہے کیوں کیا یہ تو اونچ نہیں تو آجتی رہتی ہے سیاست میں اچھا یہ تو ہوتا ہے لیکن آپ کی خیال میں یہ ہمارے لوکل دوستوں کا ہی ساتھ ہے ہاتھ ہے یا پاکستان سے باہر سے کسی نے کوئی چال چلی ہے پاکستان نہیں جو بھی ہوا ہے یہ ہوا ہے اسلام علیکم کیا حال آپ یہ کیوں آپ نے لگ رہا ہے لڑائی کرنے آ رہے ہوں میں شکاپور سے آئے ہوں خان صاحب نے کال دیئے اس لئے جلسے کے لئے شکاپور میں آئے ہوں شکاپور سے جلسے کی شرط کرنے کے لئے ہمارے دوست بھی آ رہے ہیں اورے تو آپ خان صاحب کے فالوور ہیں اس لئے میں آپ تیاری ہے پوری لڑائی کے لئے کیوں خان صاحب کو فالو کرتے ہیں خان صاحب نے کال دیئے اس لئے ہم خان صاحب کو اشاہ لگتے ہیں کیوں کوئی اچھا لگنے کی وجہ بھی ہوتی ہے ایک دعا بندہ ایسے ایماندار آدمی ہے کرپٹ نہیں ہے وہ اس کے جو پارلٹمنٹ میں پوری جلسے عوام میں وہ سب کو ایماندار ہے اور اس کے ممبر ہیں وہ بھی اماندار ہے نواز شریف جیسے باہر 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 بیٹھ گیا ہے دماغی صرف آپ کو اچھے نہیں لگتے تو آپ جلسے میں شرکت کے لئے شکارپور سے ہیں دوست بھی آرہے ہیں دوست بھی ابھی آرہے ہیں اور باقی یہاں کراچی میں بھی کوئی دوستی آرہا ہے وہ بھی شرکت کریں گے سر شرکت کریں گے کیا بات ہے تو آپ کو بارل میں آپ کی رائے سے اختلاف کر سکتا ہوں لیکن اس بات پر سلام ہے آپ کو جس کو بھی آپ ٹھیک سمجھتے ہیں اسے سپورٹ کرنے کے لئے آپ شکارپور سے ہیں زندہ بات تینکیو سمجھ کیا حال ہے آپ کا ٹھیک ہے خیریہ سے کس کے سپورٹر ہیں آپ پلٹی کے لئے ہم کو اس وقت عمران خان کے سپورٹر ہیں ہم اس وقت میں بتا دوں ہے سفورہ گوٹ پر موجود ہے اور ہماری کوشش ہے کہ گلشن سے ہوتے وقت صدر کی طرف جائیں اور پھر ساؤتھ کا بھی کراچی کا حوال ہے تو کیا وجہ ہے کوئی ایک دو تین پوائنٹ کر کے کنا سکتے ہیں خان صاحب یہ لوگوں کو ہم لوگ دیکھ چکے پچیس سالوں سے دیکھتے آ رہے ہیں انہوں نے سارے تجوری بھرے ہوئے اب ایک بندہ ہے اس کے پیچھے تو سارے لوگ لگے جب تک یہ نہیں تھا یہ لوگ ایک دوسرے کے ساتھ خلاف تھے سب ایک بولے یہ چورے وہ بولتا ہے زرداری چورے اب جو ایک بندہ آگیا تو یہ سب ایک کھٹے ہو گئے تو یہ سارا معاملہ عوام دیکھ چکا ہے ابھی ان کو یہ نہیں چلے گا تو صرف بوٹ کی حتہ خان صاحب کے ساتھ ہے صرف ٹوئٹ کی حتہ خان صاحب کے ساتھ ہے نہیں نہیں ہم زندگی بار خان صاحب کے ساتھ ہر حد تک خان صاحب کے ساتھ ہر حد سے گزر جائیں گے خان صاحب ہم وہ جو کہے گا ہم کہیں گے جل سے جا ہوگا سب لوگ جائیں گے تو آپ کے تعلق کہاں سے ہے اسے ملوچستان سے ملوچستان سے کیا پیارے بھائی ہیں اللہ پسلامت دیکھ خان صاحب کی جو گورنمنٹ تھی اس سے مطمئن ہے اسے آپ بلکل مطمئن ہے اسے بلکل صحیح کیے یہ چور لوگوں نے کیا کیے دس سالوں میں پچیس پچیس سال ان لوگوں نے دوسرے ایک مجزے کیے ایک بولتا ہے تم کرو بولتا ہے تم کرو یہ جو خان صاحب کا نیریٹیو ہے امریکی سازش والا اس کو آپ کے ساتھ پر اس پر یقین رکھتے ہیں یار اس کے اندر کچھ تک بلکل ہے بھی اور نظر بھی آ رہا ہے جب تک یہ دیکھو امریکی ٹویٹ بھی کرتا ہے انڈیا انڈیا والے بھی ٹویٹ کرتے ہیں اور اندر سے میلاوے بھی ٹویٹر میں ہیں ٹویٹر پہ تو نہیں ہے نظر آ رہا ہے سب کچھ کی ہو کیا رہا ہے گیم کیا ہو رہی ہے امریکہ نے نظر تو رکا ہے اس چیز کے اوپر مگر یہاں پہ بھی عوام کو سمجھ آ رہا ہے شکریہ سلام علیکم احسان ہے عمران خان سر ایک پاکستان کے لیڈر ہوتا ہے آپ کو پسند ہے علی معمد آپ کی خلوات ہے صرف سر تاریخ میں لکھا جائے گا دنیا میں ایک ایسا لیڈر بھیتا جس خردنے کے لیے دنیا کی دولت کم پڑ گئی تو خان صاحب بکے نہیں اس کا مطلب ہے نہیں بکے سر آپ کہتے ہیں غلامی سے بہتر موت ہیں تو مجھے بتائیں کہ ہم فل سپورٹ کرتے ہیں سر خان صاحب کے لیے ہماری جانبی قربان ہے کام کیا کرتے ہیں آپ سر کام ہم پڑھتے ہیں پڑھتے ہیں آپ کس کلاس میں سیکنڈ ڈیئر میں تو یہی رہتے ہیں سفورہ میں یہی پہ رہتے ہیں سر بلشل میمار میں تو پلائن کے آپ کے جلسہ جو ہو رہا ہے ہم اپنے دوستوں کو بھی دیکھیں کوئی ایک چیز بتاتے ہیں جس سے خان صاحب کی آپ کو اختلاف ہے یہ کام ٹھیک نہیں کیا انہوں نے یہ کام صحیح کر لے یہ بات ٹھیک نہیں کرتے خان صاحب کوئی ایک چیز سر حق پہ بات کرتے ہیں اسی لئے سب کو بھرا لگتے ہیں آپ کو مکمل سوفی سے صحیح لگتے ہیں بالکل صحیح ہے سر امریکی سازش اور سب چیزیں سر ایبسلوٹلی نوٹ سر تو غلام تو نہیں ہے نا سر ہم ایک کونے سے کراچی کے رہنے والوں کی کراچی کے شہریوں کی رائے معلوم کی اور جب ہم کراچی کی بات کرتے ہیں تو ظاہر ہے ہمارے ذہن میں ایک میٹروپولٹن سٹی آتی ہے ایک ایسا شہر جس میں بہت سارے لوگ آباد ہیں مختلف علاقوں سے آنے والے مختلف جگہوں سے آنے والے اور وہاں ہم نے دیکھا بھی کہ کس طرح سے مختلف علاقوں سے تعلق اکھنے والے لوگ اپنی رائے کا اظہار کر رہے تھے اس وقت ہم موجود ہیں کراچی کے علاقے گلستان جوہر میں اور گلستان جوہر وہ مقام ہے جہاں سے عمران خان صاحب کے باقاعدہ احتجاج کا آغاز ہوا تھا یہ نہیں یہاں سے کچھ سو میٹر کے فاصلے پر وہ جگہ ہے جہاں گزشتہ اتوار کے روز آپ نے دیکھا تھا کہ لوگ بڑی تعداد میں احتجاج کرنے کے لیے ملینی مال کے سامنے باہر نکلے تھے تو ہم پرفیم چوک میں موجود ہیں آئیے ذرا یہاں لوگوں سے بات کرتے ہیں آپ ٹھیک ہے خیرے سے بزادت سے آپ کے آج ہم پوچھ رہے ہیں لوگوں سے کہ کس کو سپورٹ کر رہے ہیں پولٹیکلی عمران خان اس کے سباہ کچھ ہے ہی نہیں آپ کے پاس کہہ لگا اور کیا آپ بڑھانے کو ہی ہے میں کوئی آپ سے پوچھ رہا ہوں اس کے بغیر آفٹین کچھ بھی نہیں ہے عمران خان اگر ہے تو شاید کچھ چانس بن جائے تو آپ کے خیال میں اس وقت جو حکومت ہے وہ آپ کو مندور نہیں ہے یار ایسی حکومت کیسی ہے لگڑی حکومت ہے مٹھائے گی ہے نا آپ کے خیال مٹھائے گی ہے کس نے مٹھایا کس نے مٹھایا گورنمنٹ نے آپ اس میں جو بیٹھے ہوئے نے آپ کے خیال میں پاکستان میں سے کسی نے بٹھایا چلی میں نام بھی پوچھنا آپ سے یا پاکستان کے باہر کسی نے چال چلی ہے امریکہ نے چلی ہے چلی ہے تو کس طرح سے سپورٹ کر رہے ہیں خان صاحب کو آپ بھائی دل سے بھی کر رہے ہیں دل سے بھی دماغ سے بھی عملی طور پر عمل سے جلسہ کام ہے خان صاحب کا کراتی میں اپنے والے ٹھائپ لائن جانے کا پوری پبلک کو جانا چاہیے ٹھیک ہے چلی ہے ہم تو پھل بس ٹوٹو ٹوٹو میں ہر جگہ سے رائے معلوم کرتے میں جا رہے ہیں سر رائے کی بات نہیں چھوڑیں آج امران خان پر امران خان صاحب کوئی نہیں مانتے ہیں خان صاحب کوئی نظر رہے آپ کی سیاست پر جی بلکل ہے سر ہے خان صاحب نے خوش کیا نہیں جو عادے کیے جو لوگوں سے کیے مہنگائی کروں گا کم کروں گا اور سب سے پہلا جو ان کا ہے جو ان کی جو ہے پارٹی وہ تحریک انصاف کے نام سے تھی ٹھیک ہے تو انصاف ہی نہیں دے سکے اصل میں آپ دیکھیں انصاف تو بلکل آئی سی او پہ ہوئے بلکل نہیں دکھا سکے اب اس وقت جو باتیں وہ ٹھیک کر رہے ہیں امریکی سازش والی ایبسلوٹی نوٹ والی سر میرے خیال میں انہوں نے اپنی فیس سیونگ کی ہے فیس سیونگ ان کو کوئی ایسی وجہ چاہیے تھی اب آپ کو لگ رہا ہے فیس سیونگ ان کی ہو رہی ہے یا نہیں ہاں ان کو فائدہ ہوا ہے ان کی سیاست کو ہوا ہے مرے ہوئے تھے وہ زندہ ہو گئے اس پر کس کا قصور آپ کے خیال میں یہ ان کا خود کا ہی قصور آپ کو اپنی فیس سیونگ کیا آپ کو زندہ کھڑا کر دیا واپس دوبارہ سے اس نے موقع نہیں دیا اپوزیشن یہ تو انہوں نے خود چال چلی ہے بہت شکریہ آپ کا بڑی مہربانی سلام لیکن چاہلہ آپ کا آپ ٹھیک ہیں خیریہ سے سلامت رہے ہیں کوئی سیاست میں دل تسبیح ہے آپ کی بالکل ہے کیا کر رہے ہیں فیر آج کل کیسے سپورٹ کر رہے ہیں میں عمران خان کو یہ ہوا تھا یہاں پہ ملینیم پہ احتجاج لاس سنڈے کو اس میں کرتی شرکت آپ نے آپ آتے ہیں میں ملینیم پہل کے سامنے ہی کڑا ہوا تھا میں عمران خان کے بکے سپورٹ رہے ہیں انشاءاللہ اور آپ کے اردگرد کترے لوگ ہیں جو خان صاحب کو سپورٹ کر رہے ہیں فیملی میں دوستوں میں یاروں میں ہوتا نا کہ اختلافی رائے بھی رکھتے لوگ سر 99% عمران خان کے ساتھ اچھا اور آپ نے خواہد اس کی وجہ کیا ہے اس کی وجہ یہی ہے کہ سر ان لوگوں کو پتا ہے کہ نواز شریف وغیرہ ان لوگوں نے کلیا کلیا کچھ بھی نہیں ہمارے بردی کر ساتے کہ کتنا ان لوگوں نے چڑھا دیا ابھی جو جو خان صاحب کہہ رہے ہیں آپ کو سب لگتا ہے ٹھیک کہہ رہے ہیں یہ امریکی سازش ہوئی ہے ان کی خلافات بالکل سچی امریکی سازش ہے سارے عمران خان کے خلاف ہوگئے ہیں سارے ملن کے فضل رہے ہیں میں آپ سے پوچھتا ہوں خان صاحب کی کوئی ایک چیز جو آپ کو لگتا ہوں کہ وہ ٹھیک نہیں ہے خان صاحب کی سپورٹ نہیں لیکن آپ کو لگتا ہے کہ ایک چیز معاشی پالیسی ٹھیک نہیں ہے یہ بھی بڑے اچھی بات ہوتی ہے کہ آپ کسی کو سپورٹ کریں لیکن بلینڈلی سپورٹ نہ کریں کہ جو چیز اچھی ہے وہ اچھی کہیں جو بری ہے وہ بری کہیں اچھی چیزیں کیا چلیں اب یہ بتائیں خان صاحب پہلی چیز یہ ہے کہ کرپ نہیں ہے دوسری چیز مخلص بھی ہے جو نظر آرہا ہے باقی جو معاشی پالیسی بلکل اچھی بات ہے لیکن معاشی پالیسی ان کے ٹھیک نہیں ہے کیونکہ ان کے دور کے اندر ڈائریکٹ عوام کو ہٹ ہوا ہے یہ بہت خطرنا آگئے مہنگائی ایک دم تیز بہت جلدی ہوئی ہے جس کی وجہ سے ان کے سپورٹر خیر بہت پیچھے ہوئے ہیں لیکن اب جو خان صاحب کے ساتھ سینئوریو بنا اس میں دوبارہ سے واپس آگئے بلکہ باقی اور لوگ بھی مل کے ساتھ آگئے زیادہ آگئے خان صاحب جو کہہ رہے ہیں کہ ہم خوددار قوم بننا چاہتے ہیں خوددار قوم بننا چاہتے ہیں یہ بلکل صحیح ہے اب دوسرے کہہ رہے ہیں مجھے اچھا یہ لگ رہا ہے کہ جتنے لوگوں سے بات کر رہے ہیں انہوں پولیٹیکلی آویئر لوگ ہیں اپینین جو بھی رکھتے ہیں کم سکم ان کو لفظوں کا پتا ہے کہ کیا بات کرنی ہے ورنہ شروع شروع میں جب ہم آتے ہیں تو لوگ بہت شرما آتے تھے سازش جگتے تھے ہیں لوگ خود کہتے ہیں کہ ہم نے بات کرتے ہیں سازش کے حوالی سے آپ کی پینینین کیا ہے سازش جو لگ رہا ہے بلکل ہے پاکستان سے بار سے ہوئی ہے ابھی آج جسے ڈی جی صاحب کا آیا بیان ڈی جی صاحب نے اس میں یہ کہا کہ مداخلت ہوئی ہے آپ یہ بڑا کنفیجن ہو گیا اس سے ویسے لیکن ڈی جی صاحب اگر کہہ رہے ہیں اتنے بڑے ڈی جی آئی ایس پی آر کے مداخلت ہوئی ہے میرے نام راج عارف راج صاحب بتائیے گا کیا چل رہا ہے ملکمیس وقت آپ کی خیال پر جو امریکہ کہہ رہا ہے وہ ہی چل رہا ہے آج سے چل رہا ہے یہ پہلے سے چل تو کئی دہائیوں سے رہا ہے آپ کیا لگتا ہے اس کے خاتموں ہو جائے گا انشاءاللہ انشاءاللہ دوبارہ عمران خان آئیں گے اور اللہ نے چاہا تو میرا جو ہے وہ صدارتی نظام انشاءاللہ اللہ نے چاہا بھی فیصلہ وہ کریں وہ کریں ایک صدار ہو ٹھیک ہے وہ فل اتھارٹی ہو اور وہ فیصلہ امریکہ کی طرح امریکہ تمہارے مخالف ہیں ٹرکی میں طیب اردوگان پرائم منسٹر تھا صحیح تو اس کو کام ہی نہیں کرنے زیرے دے بلیک میلنگ جیسے پاکستان میں ہو رہی ہے طیب اردوگان جب صدر بنے تو آج طیب اردوگان کے لیے عوام ٹینکوں کے آگے مہتے عوام ٹینکوں کے آگے بلکل کیونکہ وہ ایماندار ہیں اور ملک کے ساتھ مخلص ہیں ان کو اپنی ذات کے لیے کوئی چیز نہیں چاہیے وہ ہیرو آج سے نہیں ہیں وہ تو انہوں نے ہوش سنبھالا تو اللہ نے ان کو اتنی عزت دی اتنی عزت دی کہ ملکہ برطانیہ محل میں وہ جب چائیں جا سکتے دیں ایسا یہ ایک انسان کی زندگی میں پاکستانی کرکٹ ٹیم میں سیلیکٹ ہو جانا ہی بہت بڑی بات ہوتی ہے یہ ایک اچھیومنٹ ہے اور اس کے بعد بہت ختم ہو جاتی ہے زندگی پاکستان ٹیم میں سیلیکٹ ہوئے کیپٹن بن جانا بہت بڑی بات ہے ویلڈ کپ جیت لینا بہت بڑی بات ہے اس کے بعد انہوں نے شوکت خانم جیسا ادارہ ایک ادارہ اس ساری زندگی میں ایک انسان اگر یہ خائم کرتے تو میرے خیال یہی بہت بڑے اچھیومنٹ اس کے بعد ختم ہے پھر اس کے بعد وزیراعظم بننے کا گول لے کے چلنا پھر وزیراعظم بن جانا میں خیال اچھیومنٹ سور کی بہت ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے اللہ نے عزت تو ان کا بہت ملکہ جی کیسے ہیں آپ خیریس ہیں کیا نام ہے سر آپ کا فرقان احمد نام ہے فرقان صاحب کیا اپینین آپ کی کیا رائے ہیں اس وقت یہ ہے تو کئی لوگوں نے اپنی آرہ کا اظہار کیا ہے میں تو اس میں مختصر سی بات ہی کہتا ہوں کہ یہ ایک عالمی سازش ہے اچھا امریکہ اس میں انوال ہے جس کو انڈروز صدر پورٹن جو اس نے کیا ہے آپ سے کوئی ایسے اس کو عالمی سازش نہیں سمجھتا آپ نے تو بتا دیا اس کے علاوہ کوئی آپ نہیں سمجھتے ہیں عالمی سازش آپ سمجھتے ہیں میں اس کا ایسے پروف دیتا ہوں آپ ہی دیکھئے کہ کوئیت کی اسمبلی سری لنکا کی اسمبلی تینوں میں ایک ساتھ یہ ہوا ٹائمنگ آپ چیک کریں ٹائمنگ آپ دیکھیں آپ خان صاحب کو کس حد تک سپورٹ کر رہے ہیں کس طرح سے سپورٹ کر رہے ہیں سپورٹ کا یہاں تک معاملہ ہے سپورٹ کا سپورٹ تو ہم کر رہے ہیں اس لیے کہ ہمارے پاس ایک طرح درداری ہے نواز شریف ہے اور فضل رحمان ہے اور ایک عمران خان ہے اگر ان لوگوں میں سیلیٹ کرنا ہوگا لیسر ایوال چوز کر رہے ہیں یہ آپ اچھا چوز کر رہے ہیں نہیں وہ تو اچھا آدمی تو ہے بناتے ہیں خود اچھا آدمی ہے مگر میں یہاں پر ایک بات یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ عمران خان صاحب کو جو غلطیاں اس دوران میں ہوئی ہیں جن الیکٹیبلز کو جو لوگ آزمائے ہو رہے تھے ان کو آزمائے گیا یہ انہیں ایک مسٹیک کی تھی کم از کم وہ ان لوگوں کو لے کے آئے کہ جن کے بارے میں ان کو پتا ہو کہ یہ ہلنے اور یہاں سے ہلنے والے نہیں ہیں صحیح بلکہ میں مثال دیتا ہوں میں ایک مثال دیتا ہوں کے اسمبلی کے اندر آپ دیکھئے کہ تین ممبر ہیں جماعت اسلامی کے ہیں ان کو بھی خریدنے کی کوشش کی گئی تھی اور ان کو کہا کہتا ہے وزیدت والدیات بنا دیں گے اور یہ کر دیں گے وہ کرتے ہیں انہوں نے منا کر دیا کہ ہم ہر آدمی بکاؤ مال نہیں ہوتا ہے تو اس لئے میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان صاحب کو یہ دیکھنا چاہئے کہ اب دوبارہ دوبارہ اگر وہ الیکشن میں آدھے ہیں آزمائے ہوں کو نہ آزمائے آزمائے ہوں کو جن کو جانتے ہیں جن کو پتا ہے کہ یہ کل یہ نواز لیگ میں ہیں کل یہ پیبلز پارٹی میں ہیں کل کئی اور ہوں گے پرزوں کئی اور ہوں گے جن کے بارے ہیں لیکن ابھی بھی کچھ لوگ جو پرانے پیبلز پارٹی میں تھے کسی اور پارٹی میں تھے اس وقت خان صاحب کے ساتھ فرملی کھڑے ہیں فرواد چودری صاحب اس ایک مثال ہے وہ تو جن مسالے ہو سکتی ہیں لیکن میں ایک جنل بات کہہ رہا ہوں خان صاحب بہت شکریہ شکریہ سار اسلام علیکم انہوں نے ہاں میں ہاں ملائی تھی کیسے ہیں آپ آپ خیریہ سے ہیں تو آپ کو پتہ نہیں مجھے سمجھ میں نہیں آیا کہ آپ نے امریکی ساتھ پر یوں کیا تھا یا یوں کیا تھا یوں کیا تھا یوں کیا تھا سب کو نظر آ رہا ہے امریکہی کا ہاتھ ہے امریکہ کی وجہ سے ہوا ہے جو بھی ہوا بھی ان کا وزیٹ ہوا رشیہ رشیہ کے بعد وہ آئے اس کے بعد آپ نے لکھا ہو رہا ہے یہ ایک بڑی اچھی بات ہے کہ آپ نے لکھا ہو رہا ہے اس کے بعد وہ بہت بڑی ہے اس کے بعد وہ آئے پھر یہ مسئلے چلے اس کے بعد مسئلے کے بعد ان کو اچانا کیے تو آپ کی حال میں روس کا دورہ اور امریکہ کا اس سے لینا دینا ہے ہے بہت شکریہ آپ کچھ کہہ رہے تھے مجھے لگ رہا ہے آپ ہی کہہ رہے تھے کون کیا؟ آپ کہہ رہے تھے آجیں 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 میں چار ہوں تھا تھوڑی سی ڈیفرینٹ اوپینین بھی آئے کیا حال آپ کا؟ کیا کیوں یوں کر رہے تھے آپ؟ آپ کو لگتا ہے حالمی سازش ہوئی ہے؟ اور اس لئے خان صاحب کو سپورٹ کر رہے ہیں آپ؟ بلکل شروع سے کرتے تھے اور کر رہے ہیں پہلے بھی کرتے تھے آپ بھی خامل حامل آجیں؟ بلکل صاحب ہم ان کے سپورٹر ہیں اور رہیں گے انشاءاللہ جب تک ہمارا خون ہے کس حد کے سب اٹھ رہے ہیں؟ ہم اس حد تک ہیں کہ خان تیرا ایک اشارہ لو ہے حاضر ہمارا اچھا لو ہے زندہ وال کیا حال آپ کے جی؟ آپ بڑے سنجیدہ کھڑے بن کے آپ سے بات کر رہے ہیں کیا نام ہے سر؟ قیوم قیوم بھائی کیا چل رہا ہے؟ آپ کو لگ رہا ہے اس وقت جی کسی حد تک کہہ سکتے ہیں کہ سازش ہے اچھا اور یہ برسوں سے چلتی بھی آتی ہے اور آپ کو پتہ ہے زلفقار برٹوں کے خلاف تھی یہاں پہ بھی خان صاحب نے اپنے پشاور کے جلسے میں بھی بھی اس حساب سے جی کسی حد تک اس کو مطلب کی ڈینائر نہیں کر سکتے ہیں باقی مطلب انٹرفیر اس مرتبہ بھی ہے پچھلی مرتبہ بھی رہے ہیں آپ کو لگتا ہے کہ کوئی؟ خان صاحب کے ساتھ ہیں آپ؟ کس حد تک ساتھ ہیں؟ میں ان کو ابھی اگر الیکشن ہو جائے تو میں ان کو جنب ووٹ دیں گے آپ ان کو خان صاحب سر پلیز پلیز آئی 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 کیسے میں جا جائے؟ میں سوال کرلوں یا آپ کرنا چنے آپ کریں آپ کی سے تین ساڑھے تین سال ایک سو پانچ کے ڈالر کو ایک سو بانوے لے جانے کا کیا مقصد رہا خان صاحب کا؟ اب اس وقت ہم آئل کوکنگ آئل کھانے کا گھر کا ایسے یوز کر رہے ہیں جیسے کوئی شاہد یوز کرتا ہے ایک ایک قطرہ؟ جی بلکل شاہد بھی نہیں خریدا ہوگا پانچ سو روپے وہ عوام نے کبھی جو ہے ابھی کیا کریں اس وقت آپ کے خیال میں کیا کرنا چاہیے؟ وے فوروڈ کیا ہے سر؟ اس کا وے فوروڈ یہ ہے بھائی کہ خان صاحب کو پہلے ٹیم بنانی چاہیے اور اس کے بعد جو ہے نا آنا چاہیے جب کبھی آتے ہیں ان کے بعد ٹیم نہیں ہوتی ہے ٹیم نہیں ہوتی ہے ان کے پاس یہ صرف آگے احتجاج کی سیاست میں بہترین رہتے ہیں یہ احتجاج کی سیاست کریں گے اور یہ کرتے رہیں گے اسی طریقے سے بہت اچھا نکتہ اٹھایا پچھلی بار بھی تیاری نہیں دی اس بار بھی نیریٹیو اور ہے احتجاج ہے اگر عوام ان کو منڈیٹ دیتی ہے تو تیاری ہونی چاہیے بہت شکریہ سر بہت شکریہ سر 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 میں سب سے پہلے تو یہ ایک بات کہنا چاہوں گا کہ میں آپ کا فین ہوں بہت شکریہ بڑی محبت جب آپ کے ساتھ یہ مسئلہ ہوا آخری میں نے آپ کی ویڈیو بھی دیکھی وہ بچی والی اللہ آپ کے سلاماتے ہیں ٹھیک ہے بچی والی تو آپ سے ہتیاب اللہ کا شکر ہے میں آپ کی ہر ویڈیو دیکھتا ہوں بہت شک سے موضوع پر آجیں خان صاحب کے حالے سے بتائیے کیا اپینین آپ کی ہے خان صاحب کا ہم نے تو اس کو کبھی وانٹ نہیں دیا ہے ٹھیک ہے میں رکشہ ڈیور ہوں سائیڈ میں لگا کے آیا ہوں لیکن جو خان صاحب کے ساتھ اس حکومت نے اور جو ان کے ساتھ بندے تھے انہوں نے بہت غلط کیا ہے غلط کیا آپ کے لیکن جو خان صاحب ہے نا وہ دین والا بندہ ہے اور وہ سچا بندہ ہے بہت برمانی اس کے اندر کوئی بیمانی نہیں ہے شکریہ آپ اس کا مطلب آپ کے خان صاحب کے لئے اب ہی خان صاحب کو دیں گے بلکل لے کے جائیں گے جلسہ بھر کے جائیں گے آپ سے ملاقات ہو گئی مجھے بہت خوشی بھی اقرار صاحب مری آپ سے کیسی مہن خیریت سے آپ ٹھیک 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 ہوا ہم نے دیکھا ہے جی بڑا پولیٹیکلی خواتین خاص طور پر بہت ایکٹیو ہیں مرشنہ اسٹام لیکن سے کیسے مزار دیں خیریت ابھی اس کس کو سپورٹ کر رہی ہیں آپ عمران خان کو دوسری کوئی رائے نہیں میں کسی بھی پارٹی کو دیکھنا ہی نہیں چاہتی خان صاحب کے علاوہ خان صاحب کے علاوہ کوئی جگہ نہیں کسی کے لیے تھوڑی سی کنجائش میں تو انتظار میں تھی کہ مجھے کوئی نظر آئے اور میں کھل کے بولوں مجھ پر کوئی پابندی گئی تو آپ کتنا سپورٹ کرتی ہیں خان صاحب کو مثلا کیا یہ جو ریلی وغیرہ ہوئی تھی اس میں گئی تھی میں بالکل گئی تھی میں بالکل گئی تھی ابھی جلسہ ان کا کب ہے یہ پتا آپ اکراتی مجھے بلکل پتا ہے میرے بچے تو انتظار کر رہے ہیں جی وہ ابھی سے میری بیٹی کہہ رہی ہے کہ مجھے جانا ہے ابھی سے میں یہ سوچ رہی ہوں کہ جاؤں گی کیسے نا کیونکہ یہاں پر کراوٹ اکنا ہے وہ یہاں رکشوال بھائی تھی میں فری لے کے جاؤں گا جو بھی جانا چاہے گا کہاں کہاں مجھے ملا دے پھرکل میں تو سپورٹ کرنا چاہوں گے اور دوسری بات یہ آپ مجھے لیے بتائیں کہ میں تو بہت زیادہ پریشان ہوں میری طرح میری جو بھی بہنیں ہیں وہ بھی بہت زیادہ پریشان ہوں گی کہ ہم سوچتے ہیں کہ ہمارے ملک کا کیا ہوگا اور ہمارا کیا ہوگا آپ مجھے بتائیں لیکن مجھے تو اتنی نولیج ہے نہیں میں یہ سنتی تھی کہ جو نہ ہمارے اوپر گورنمنٹ ہے عدلیا ہے عدالتیں ہیں اب تو ہم بے سہارا ہوگئے بے آسرا ہوگئے کچھ بھی نہیں ہے جس نے جو کچھ کرنا تھا وہ کر لیا اور وہ کر رہے ہیں آپ کہاں ہیں تو آپ کافی مایوسی میں لگ رہی ہیں بہت زیادہ آپ یقین کریں میری بیٹی نے میرے بچوں نے ہم نے نفلے مانی ہوئی ہیں ہم نے روزے مانے ہوئے عمران خان کے لیے کون سا ایسا ٹائم ہے جہاں ہم دعا نہیں کرتے ہیں ہم حاجت پڑتے ہیں ہم حاجت پڑتے ہیں میری یا کسی کی بھی پولٹیکل اپینین غلط یا درست ہو سکتی ہے لیکن آپ کے خلوص کو سلام ہے کہ آپ نیک نیتی سے پاکستان کے لیے سوچتے ہیں جتنے لوگ بھی کھڑے ہیں جتنے لوگ بھی کھڑے ہیں سب عمران خان کے ساتھ ہیں بارل اچھا لگا آپ سے بات کرتے ہیں سلامت رہے ہیں بہت شکریہ السلام علیکم جی کیسے ہیں آپ بڑی خاموشی سے سن رہے تھے میں یہی ساری قفتوں کو بلے جتنا بھی آپ نے یہاں پر سروے کیا ہے جتنے لوگ نے کیا یہ 99% ہم کہہ سکتے ہیں ابھی آپ خان صاحب کے ساتھ کھڑے ہیں بلکل 100% خاموشی سے آپ جلسے والسے میں بھی جاتے ہیں جی بلکل گئے ہیں بلکل گئے ہیں یہاں پر گئے ہیں ابھی کبھائے ہیں اسلامت تک گئے ہیں بہت شکریہ آپ کا سلامت رہیے جی جی بس کیا جی 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 ہمارے پائکل نے دوستہ رہے ہیں میں جو ہوں بیسیکلی پی ڈی ایم کا سپورٹر ہوں اندر میری جو فیلنگز ہیں میں اگر کسی کے پیچھے پڑ جاؤں اور کسی سے مجھے زد ہو جائے تو میں اس کو ہٹھا کے چھوڑتا ہوں چاہے اس کو اپنے رشتدادہ کو قربان کرنا پڑے یا اپنے ملک کو قربان کرنا پڑے لیکن میں اس سیٹ کے لئے اس کے انہ کی خاطر اس کو قربان کرنے کو تیار ہوں آپ کہہ رہے ہیں بولانا صاحب ہی وہی کام کرتے ہیں ان کا بھی وہی کام ہے میں سمجھا تھا آپ یہ سپورٹر کس کے ہیں سپورٹر میں اس لئے اس کے لئے اس کے لئے ہوں کہ میرے گھر میں جو میری وائف ہیں وہ تین دن سے چار دن سے دعا کرتے ہیں خان صاحب کے لئے تو بیگم کی وائف نہیں ہے سپورٹر خان صاحب کے میرے بیٹا مجھے پوچھتا ہے کہ بابا ہم جلسے میں کب چلیں گے تو میں نے بولا بیٹا کیوں جائے ہوں آخر کب تک ہم اسی دیں گے تو پھر میں جلسے میں گئے ہوں ہم یہاں پر پروٹیس کر رہا تھا ملینی امال پر پروٹیس کر رہا تھا ابھی یہ چار دن سے پائچ دن سے ویٹ کر رہے ہیں کہ کب کراچی گا سیڈا اولا جلسا ہوگا کیوں 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 کی کیوں کیوں کی آپ کے بڑے کس کے ہیں یا آپ جب بچپن میں تھے تو کس کو سپورٹ کر رہے ہیں بیسکلی ہم لوگ انہیں جو چلے آ رہے ہیں وہ ہم درد ہوتے ہیں ہم امٹی امٹی صحیح جلسے میں بڑا رہے ہیں جائیں گے بھی یہاں اتجاز میں بھی شامل اور ووٹ بھی دیں گے چلے خیریہ سے آپ ٹھیکا بات بھی کر رہے ہیں ہم سے کیسے ہیں آپ بیٹا آپ سب سے بہترین چینل اگر کوئی نکھا گئے ہیں اچھا مجھے آپ کی رائے کا تاوریج بھی بیٹا ایسی ما شاءاللہ فوت کرا اور خان سب کو سپورٹ کرتے ہیں خان سب کو سپورٹ کرتے ہیں خان سب کو پہلے میں امکیم میں میں ووٹ دیتا تھا ہمیشہ لیکن اب میں خان سب کی طرف آگے ہوں معلوم ہے کب سے یہ ابھی میں نے حسلہ کر لیا کہ خان سب کو وٹ دیں گے اور کیا وجہ بنی کیا وجہ بنی دنیا بس ایک ہی وجہ ہے جی آپ کو پتہ نہیں بس ایک ہی وجہ ہے ملہ اللہ ملہ اللہ اسلام علیکم یہ بھائی بھائی شروع سے انتظار کر رہے ہیں صوری بس آخر میں سے بات کر 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 پھر آگے بڑھتے کہہ نام ہے آپ کا علی حاشم حاشم صاحب یہ آپ کی پیشنٹ سلام ہے سب سے پہلے دوسرک کیا ایسی امپوردن بات تھی جو آپ کہنا چاہتے ہیں سر what i have seen سب سے پہلی بات بھی اسے continue کروں آپ نے ہموق کی بات کی بہت بہت تھی اس میں ہمیں اگزامپل ہے آپ کوئی بھی اپنا شو کر رہے ہوتے ہو ٹھیک ہے اور آپ نے دس بار بتائیے کہ پہلا آپ اچھی طرح ہوموک کرتے ہو آپ اور آپ کی ٹیم ہوموک کرتی ہے اس کے بعد کہیں جا کے وہ پرگرام ہیٹ ہوتا ہے کامیاب ہوتا ہے کامپلیشت ہوتا ہے ٹھیک ہے تو فرسٹ افال ہوموک کی بہت سخ ضرورت ہے ٹھیک ہے اور سیکنڈ ٹھیک ہے کہ اب جو چہرے ہم لوگ دیکھ چکے ہیں وہی چہرے بار 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 آ رہے ہیں وہی چھوٹ نہیں رہے ہیں کہ مطلب گراؤنڈ ریالیٹیز کیا ہیں ٹھیک ہے کہ مسئلے مسائل ہیں ٹھیک ہے آپ بھی تو ہو وسیم بادامی صاحب ہیں ایسے لوگ ہیں مطلب ایماندار لوگوں کی ضرورت ہے پوائنٹ اس صرف دیکھنا ہے کہ مطلب آپ کو بتا ہے کہ مسئلے مسائل ہیں آرکھل میں ایماندار خان صاحب ایماندار ہیں ان کے ایماندار ہونے سے کچھ نہیں ہوتا جب تک نیچے کی فوج نیچے کی کابینہ ایماندار نہیں ہوتی کابینیٹ آپ کے خلد میں ہوتا ہے ابھی کیا آپ کی اس گفتوں کوئے اخص کیا کیا جائے میں نے تو جب بھی دیکھا ہے بھئی مارشاللہ جب ہمارے ملک میں لگا ہے تو نظام بہتر وہ چلتا رہتا ہے یہ بات تلخ حقیقت ہے لیکن بات ٹھیک ہے آپ کی مشرف صاحب کا دور بھی ایک نومی کردی اور ایسے بھی ٹھیک تھا مطلب نہیں کہ مارشاللہ کو ہم سپورٹ کرتے ہیں مگر بات ٹھیک ہے صدارتی نظام کے حامیر نہیں ہے نہیں صدارتی نظام کے حامیر نہیں ہے دوسرے بھی کہتے ہیں کہ ایک بندہ ڈنڈا ہوتا ہے اس کے آدموں کو خوش نہیں کرتا آنا چاہیے صدارتی نظام سے بیلتین کو نظام نہیں ہے صدر کون ہونا چاہیے خان صاحب صاحب ہونے چاہیے تاکہ سب کو پتا چلے کہ یہاں کیا چھوڑیں امریکہ دنیا میں دیکھنے آپ صدارتی نظام کامیاب ہے اور صدارتی نظامی ہونا ہے برطانیہ کی مثال ہے پارلیمانی نظام ہے اس میں بلیک میل نہیں ہوتا ہے ابھی دیکھیں ابھی کیا ہوا خان صاحب کو اگر آپ میرا کام نہیں کرو گے تو میں آپ کی پارٹی ساڑھی جاؤں گا وہ بھی چاہرے چپ ہوگے وہ بھی چپ ہوگے بیٹھ گئے سمجھ گئے اس براہ جو دلچہ کر لو صدارتی نظام ہوگا تو اس کے اندر سب سے بڑی بات ایک ہی ہوگی کہ ہمارے ملک میں جنہ انصاف ہوگا اور اچھے کام ہوں گے دنیا میں اللہ کرے جو پاکستان کے لئے اچھا ہے اللہ وہ فیصلہ کروا ہے بہت اچھا ہے بس آخر میں جلدی سے سپورٹ کس کو کرتے ہیں یہ بتا دیں مجھے سمجھ نہیں آئے یہ بھی تک جی تو جناب آپ نے کراچی کے مختلف علاقوں سے لوگوں کی رائے سنی اس سے پہلے والے پروگرام میں مزشتہ پروگرام میں ہم نے آپ کو قائدہ باد ملیر اور مختلف علاقوں سے کراچی کے لوگوں کی رائے دکھائی تھی اس سے پہلے ہم نے لاہور کی لوگوں کی رائے آپ تک پہنچائی تھی کہ اس امریکی سازش کے بیانیے کے حوالے سے لوگ کیا سوچ رہے ہیں اور آج کا پروگرام اس اعتبار سے بھی ریلیونٹ ہے کیونکہ کراچی میں عمران خان صاحب کا جلسہ ہونے جا رہا ہے تو اس سے پیشتر ہم ذرا ایک وائب ایک سوچ اجتماعی آپ کی اس شہر کی پہنچا سکے کہ یہ شہر اس وقت عمران خان صاحب کے بیانیے کو لے کر کیا سوچ رہا ہے اور اس وقت ہمیں دیکھنے کو ملے گا چائے کے ہوتنوں سے لے کر صرف فائن ڈائن اور اس طرح کی ریسٹرانز تک کوشش کرتے ہیں کہ لوگوں سے بات کر کے جان سکے کہ وہ اس سیاسی بھونچال میں اس کے ساتھ کھڑے ہیں سلام علیکم جی کیا نام ہے آپ کا عریشہ عریشہ مجھے بتائیں کہ آپ کو کون پسند ہے نواز شریف پسند ہے یا عمران خان پسند ہے عمران خان کیسی آپ خان صاحب کی فین ہے بوڑ دیں گی خان صاحب کو آپ کیا حال آپ کا ملک کے اندر یہ چلنا ہے مہنگائی بہت ہو گئی تھی اور آج الیکشن ہو جاتے ہیں افتے بعد الیکشن ہوتے ہیں مہینے بعد الیکشن ہوتے ہیں آپ کا ووٹ کس کے لئے ہوگا ووٹ تو میرا یہ ہے کہ ابھی نواز شریف کے لئے لیکن یہ ہے کہ عمران خان کے سپورٹرز بہت زیادہ ہو گئے اگر عمران خان آتا ہے اس کو ہاتھ کھلے رکھنے کے کام کرنے دیا جاتا ہے اگر آپ خواہ صاحب کو اگر اوپن کر دیا جاتا ہے ہے اچھے کام کر سے لیکن ان کو جو روکا گیا کام سے پہلے اور مہنگائی اتنی بڑا دی گئی اب یہ دیکھنا ہے سلام علیکم جی اچھی ہے بڑا لکھا ہے سمbeادار ہے اور مہنگہ دیرہ السرکل کے لئے اچھیا ہمارے ملکہ لئے اچھے کریں گا آپ پی لکھتا ہے اچھاences لکھتا ہے جو ان کے پچھلی پچھلے تھیں سال چار سال چوڑی مہنگائی بہتنی بہتنی دنیا میں ہے رہی ہے نا سیکھ ہے یہ چول ہے وہ پھر واپس آ رہے کام بخان مارے خناب سے بچے بہتے گر کرکے بیڑے گئے تو آپ چاہیرے خان صاحب واپس آ جائیں اور ہمارے پاکستان کے لئے اللہ ہمارا پاکستان محفوظ رہے ہیں ہر آب آدمی خوش رہے اور کیا چاہیے بہت شکریہ آپ کا بہت شکریہ اللہ آپ کو سلامتے ہیں سلام علیکم کیا حال ہے آپ کے کیسے ہیں کیا اسکرامی سے راشد میں راشد بھائی کس کو سپورٹ کر رہے ہیں سارے معاملے کے اندر اتنی دھنگا مشتی چل رہے ہیں ملک کے اندر خان صاحب کو سپورٹ کر رہے ہیں خان صاحب کو سپورٹ کر رہے ہیں خان صاحب کو سپورٹ کر رہے ہیں اور ریزن ہوتی نا ہر کسی لیڈر کو سپورٹ کرنے کی یہ بچا ہے خان صاحب نوجوان نسل کو غلامی کی زندگی سے گزارنا چاہ رہے تھے اب ستر سال نظام وہ چار سال کے اندر تو ٹھیک نہیں کر سکتے نا تو ان کو وقت دینا چاہیے تھا پانس سال ان کے پورے ہوتے پھر ان سے پوچھا جاتا چاہیے تھے بلکل کرنے چاہیے تھے ان لوگوں کو ہم لوگوں نے سب میں آزمائے پی بس پارٹی ہوگئی نون لیگ ہوگئی سب کو آزمائے پہلے اچھا پوچھ رہا ہوں اگر آپ بتانا چاہیے تو آپ اس سے پہلے کس کے ساتھ تھے یا ہوتے نہیں ہمارے گھر میں جب بچپن میں ہم محول دیکھتے ہیں کہ فلان کے سپورٹر تھے یا فلان کے بوٹر تھے مسئلہ یہ ہم تو صرف پاکستان کے ساتھ کھڑے میں جب دیکھ رہے ہیں کہ خان صاحب خیلے سے آپ نے بڑے بڑے جذبے سے بھرپور انداز میں کہا خان صاحب یہ ہے کہ دیکھیں ہاں پینتالیس لوگ کی کپڑا روٹی کپڑا نارا مارتے وہاں رہے ہیں لوگ روڑی کپڑا نارا مارتے وہاں رہے ہیں کچھ نہیں کہا رہا کسی نے یہ پہلا شخصیت میں نے ایسا دیکھا جو ملک کی دفاع کے لیے کھڑا ہوا ہے اور مضمت کی اس بات کی کہ ہمارے دفاع ہمارے پیش گویں دیکھ رہی ہیں حالات دیکھیں سارے وہ سالے چیز پہ اشارہ کر رہے ہیں ہفتے بعد مہینے بعد الیکشن ہوتا ہے تو کیا کریں گے سر الیکشن ہوتا ہے تو کیمپنگ کو نوجوانوں کی کم سکم یہ ہے کہ عمران خان دوبارہ آیا ہمارے 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 جلسہ جلسہ کراچی والا آپ کو کیا لگتا ہے کیسا جائے گا ہف کو سر ڈیفرینٹ بہت پار اچھا جائے گا آپ بڑے سنجیدہ ہو کے گفتے کو سن رہے ہیں کیسے آپ خیلی سے اچھی بات سر کیا کیا ہے آپ سر تو جائے گا اچھا ماشیلہ ہاں اچھا بات ماننے کی ماشیلہ ہی لگ رہا کہ خان صاحب کے ساتھ ہے آپ صحیح بات کیا آپ کیا کس وجہ سے پسند ہے خان صاحب آپ کو یہ اماندار آدمی کچھ ہے یہ آپ پہلے ایک آدمی کھا رہا تھا صحیح ہے جو بھی ہے اب تین آدمی کھائیں گے اچھا اب تین گناہ ہو جائے گا خان صاحب کو دور میں بھی تو کوئی طرح مہم میں گئے میں گئے آئیڈیل تو نہیں دو مہم میں گئے آپ چیلی پہ دیکھیں نا تاسولے زیادہ ہوگا فلال ٹھیک ہے آپ بات کر رہے ہیں تو آپ کی خریے سے ہے اللہ اللہ سارے مجھے لگ رہے ہیں کہ جگہ پہ کام کرتے ہیں آپ ایسے گئے ہیں کیا آپس میں کوئی لڑائی بڑائی ہوتی ہے پہ نہیں یہ فلان کا ہے یہ فلان کا ہے یہ سارے کی پلٹیکل پارٹی کے آپ کے ذہن میں کیا ہے میں پی پی کے ساتھ ہوں کیوں اسی ہی سر کیوں کہ کوئی بجا ہوتی ہے ہماری پلٹیکل پینین کی کوئی ریزن ہونی چاہیے جی جی سر میں بھٹی کے وہ نظرے کا وہ سر اچھا ان کے فالوور ہیں سام لے گا ہوں کیا حال آپ کا آپ گھبرا کیوں گئے کس کے ساتھ ہیں آپ میں امران خان کے ساتھ ہیں کیوں ملتب ہمارے اوپر سیاسی وہ لوگ کام کر رہے تھے وہ خندانی لوگ کام کر رہے تھے اچھا اب یہ آگیا اس کا کوئی خاندانی کوئی تعلق نہیں مطلب خان صاحب امریکہ کئی خلاف کھڑے ہیں آپ کی خلال میں ٹھیک کھڑے ہیں یہ ٹھیک کھڑے ہیں یا حکومت بچانے کیلئے کیوں نے ترسٹی کیا ہے میں نے یہ ٹھیک کھڑے ہیں میں صرف ینگسٹر کو بھی انواز کرتے ہیں میں آرہوں آپ کے پاس کیا آپ کے ٹھیک 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 کھڑ کس کو سپورٹ کر رہے ہیں سلام علیکم جی کیا حال آپ کے سلام علیکم بیٹا کیا حال آپ کا کیسے آپ جی خریر سے ہے کیسے جی کوئی سیاسیت پر نظر رکھی ہوئی آپ نے کیا ہے آپ کے خیال میں سے کیا ہو کہہ رہا ہے ملک کھڑے ہیں بہت سے لوگوں نے سمجھتے ہیں امران خان آنا چاہیے بابا آپ سے بھی امران خان آنا چاہیے آپ کیوں لگتا ہے کہ امران خان صاحب اچھے لیٹر اور کیا ریزن ہے ایک ہوتا ہے ایماندار ہے دیانتدار ہے انہوں نے کوئی مطلب ایسی غلط ایکٹیوٹی نہیں کی ہم کہیں جا کے مطلب دوسری آؤٹ آف کنٹری میں جا کے فگڑ سے بولتا ہوں سکتے ہیں کہ ہماری کنٹری کے پرائم منسٹر ہیں صحیح ان کو دیکھ کے تو مطلب خود گلٹے فیل ہوتا ہے کیا بولیں گے پرائم منسٹر ہیں ہمارے پرائم منسٹر ہیں اچھا ابھی یہ اسلام علیکم کیا حال ہے آپ کا کچھ سیاست غیرہ میں نظر ہوتی ہے بس شاپنگ اور کپڑے اور اس طرح کی چیزوں میں نظر رکھتا ہے اس وقت آپ کس کے ساتھ کھڑی ہیں؟ امران خان امران خان کی ساتھ؟ شکریہ بہت شکریہ آپ خوش رہے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت لکھیں تو جناب بھی یہ بانس روڈ سے ہم نے کوشش کی مختلف آراء آپ تک پہنچا سکیں ہم نے بس آپ کے سامنے رائے رکھی لوگوں کی کوشش کی کہ جو بھی اپینین مختلف آرائی تھی ہم اپنے سوال کے ذریعے اس کو بیلنس کرنے کی کوشش کریں ہمارے سوالات سے یہ اندازمت لگائی ہے کہ ہم کس کے ساتھ کھڑیں ہماری کوشش یہ ہے کہ ملک کے اندر جو بھی ہو رہا اس کو رائٹلی پوائنٹ آؤٹ کریں یہ بات بہرحال میں آپ سے ضرور ارز کروں گا کہ مارجن ضرور رکھی ہے پولیٹیکل ڈیفرنسز کے اندر کہ کوئی دوسرا بھی ٹھیک ہو سکتا کسی بات میں اور ضروری نہیں کہ آپ ہر بات کے اندر ٹھیک ہو مجھے لگتا ہے کہ جو تناؤ ہے جو نفرتیں یہ گلیوں میں بازاروں میں یا گھروں میں پرویل نہیں کرنی چاہیے سیاست کے اندر بھی ایوانوں کے اندر بھی نفرتیں نہیں ہونی چاہیے بہرحال ملک کا آنے والا منظر نامہ کافی دلچسپ دکھائی دے رہا ہے آنے والے دن لگ رہا ہے کہ کافی ہنگامہ خیزی سے بھرکور ہوں گے لیکن جو بھی ہو میری ہمیشہ یہ دعا ہوتی ہے کہ پاکستان کے لئے اللہ تعالیٰ کی ذات بہتر فیصلہ کروائے جو بھی آنے والے دن میں تقدیر میں پاکستان کی لکھا ہوا ہے پاکستان زندہ بار اہم ترین خبریں اب ایک کلک کے دوری پر آپ کے پسندیدہ ٹاک شوز ہوں یا اہم ملکی یا غیر ملکی شخصیات کی نیوز کانفرنسز ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا یوٹیوب چینل موسم کی صورتحال ہو یا کھیل کے میدان سے خبریں اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤنلوڈ کیجئے موبائل ایپ باوصوب ذرائع سے مصدقہ خبروں تجزیوں اور تفسروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجئے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ www.arynews.tv ان سب کے علاوہ پاکستان کا سب سے بڑا فیس بک پیج ہو سب سے بڑا نیوز انسٹیگرام اکاؤنٹ یا پھر ٹویٹر اے آر وائی نیوز پہنچا رہا ہے خبریں سب سے پہلے آپ تک تاکہ آپ رہیں ہر لمحہ باقبر